اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل ڈر خدا سے اپیسوڈ 33 میں آپ دیکھیں گے آفرین رزا کو اپنی فوٹو شاپ کی گئی برنا تصاویر سے متعلق تمام حقیقت بتا چکی ہے رزا اس بات سے بہت ہی اداس اور غم زدہ ہے اور وہ اپنے ایک فرینڈ سے اس متعلق کہتا ہے کہ محبت کامیار میں نے بہت اونچا رکھا ہے اور محبت کرنا تو کسی باکردان لڑکی سے کرنا ورنہ مت کرنا تو رزا کا دوست یہ بات سن کے کہتا ہے اوہ تو کیا ہوا کیا لڑکی لوز کریکٹر نکل آئی ہے دوسری طرف شاویز کا انجام بھی نزدیک آ گیا ہے کیونکہ شاویز کی بیوی گل کے بیٹے کی زبردست انٹری ہوگی اپیسوڈ 33 میں جب وہ گھر آتا ہے اور اپنی ماں کی بری حالہ دیکھ کے پریشان رہ جاتا ہے اور غصے سے نوکرانی سے کہتا ہے کہ ایک بات سن لو بلکہ گھر کے تمام ملازموں تک بھی پہنچا دو کہ اگر شاویز کی کال آئے تو اسے یہ ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں یہاں پاکستان پہنچ چکا ہوں شاویز جو آفرین کے لیے جال بون رہا تھا اور آفرین کا برا کرنے والا تھا اب اس کے اپنے ساتھ برا ہونے والا ہے اور شاویز خود اب دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے سیما شاویز کی طرف سے بھیجی گئی آفرین کی تصاویر کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں رضا تم اس نیک پروین کو حیاء کی پتلی کو کیسے اپناتے ہو دوسری طرف کاشف جو آفرین کے ساتھ اس نے کیا اس پر وہ بہت ہی شرمندہ ہے ادھر تمکین کا سابق منگیتر کاشف کو مشورہ دیتا ہے کہ تم آفرین سے معافی مانگ لو اور تم اس کے گھر جا کے تمام سچائی آفرین کے گھر والوں کے سامنے بیان کر دو تو یہ سن کے کاشف حیرت سے کہتا ہے کیا میں نیک سین میں آپ دیکھیں گے سیما یہ آفرین کی تصاویر ملنے پہ بہت ہی خوش ہے وہ ایک اور چال چلتی ہے اور وہ ان تصاویر کو رضا کے نمبر پہ ویٹس اپ کرتی ہے اور رضا ان تمام تصاویر کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے ان تصاویر کو دیکھ کے رضا بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہیں آفرین سچ میں ایسی تو نہیں ہے تو دوستو ڈراما سیریل ڈن خدا سے کی اگلی اپیسوڈز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں ایک طرف تو کاشف تصاویر سے متعلق تمام حقیقت آفرین کے گھر والوں کو بتا دے گا اور آفرین کی بے گنائی ثابت ہو جائے گی دوسری طرف شاویز خدا کی پکڑ میں آنے والا ہے اس نے جو اپنی میوی بل آفرین اور دوسری عرقیوں کے ساتھ کیا اس کی سزا اب اسے ملنے والی ہے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں تینکیو سمت